بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد اقبالہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم الیٹرکل پاک ملیشن الیٹرکل دوستو آج جو آپ کے پاس ویڈیو لے کر آیا ہیں اس میں ڈروونگ کے بارے میں اور جو ڈروونگ میں جو چیزیں یہ گھر میں جو چیزیں زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اگر ویڈیو میں لاسٹ میں آپ کے پاس کوئی کوئیسٹن ہوا اس ویڈیو سے ریلیٹر تو کمیٹس میں ٹیک کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو رپلائی کروں گا اگر ویڈیو آپ کو چھنا لگے تو فیڈبیک کرنا انشاءاللہ امپروومنٹ کروں گا تو چلتے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ سوکٹ آوٹلیٹ ہے تیرہ امپیر کی تو جہاں پر جو چیز استعمال ہے یہ دیکھیں دوستو یہ تیرہ امپیر کی سوکٹ ہے یہ دیکھیں شنائیڈر کی ہے پاکستان میں اور برسگیر میں زیادہ تار ٹوپین چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ لیکن یہاں پر یہ تھریپین چیزیں استعمال ہوتی ہیں ایک نیوٹل ہوتا ہے ایک ارث ہوتا ہے اور ایک فیز ہوتا ہے دوستو تو یہاں پر یہ دیکھیں اس میں یہ یہاں پر ارث لگ جاتا ہے یہ ارث کا سیمبل ہے دوستو اور یہ جہاں پر جو ایل لکھا ہوا ہے یہ لائن آئے یہاں پر فیز لگ جاتا ہے فیز کتار لگ جاتی ہے اور یہ جو ایل لکھا ہوا یہاں پر نیوٹل کی تار لگ جاتی ہے تو اس کے بعد چلتے ہیں آگے ڈی بی کے ساتھ یہ بھی سوکٹ ہے اس کے یہ بیل ہے تو جو بیل یہاں پر استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے دوستو یہ بیل کا سیمبل ہوتا ہے یہ سیمبل ہے بیل کا اور یہ بھی شنیڈر کی ہے زیادہ تر چیزیں شنیڈر کی استعمال ہوتی ہیں بیل جو اندر انہیں سیڈ سے ہوتی ہے وہ بلکل ایسے ہوتی ہے ون گینگ اور ون وے کی طرح بلکل دوست ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ کومن لکھا ہوا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے بلکل ون گینگ اور ون وے سوچز کی طرح ہوتی ہے بس اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے دوستو کہ اس کو جب ہم پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں پریس کرتے ہیں جب چھوڑتے ہیں پھر واپس چلی جاتی ہے اس کے اندر ایک سپرنگ ہوتا ہے جب اس کو پریس کرتے ہیں بلز کرتے ہیں جو آپس چلے جاتی ہے تو ایک یہاں پر جو بیل کا جو سوچ ہوتا ہے ایک تار یہاں پر لگ جاتی ہے اور ایک یہاں پر لگ جاتی ہے تو یہ بیل ہے اس کے بعد یہاں پر جو کمرے میں چیز استعمال لگی ہے وہ تھری گینگ یہ دیکھیں تھری گینگ ایسے ہے دوستو اس کی آپس میں لپ ہے اور یہ فین ہے دو ہو گئے اور یہ چیز ہے یہ تین ہو گئے یہ تین چیزیں چوتھا اس کا سوچز ہے لیکن جو فین ہے فین کا سوچز یہاں پر استعمال نہیں کر رہے تو یہاں پر 3 گنگ استعمال ہوگا ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اور یہ ایک یہ ہے 3 گنگ یہاں پر استعمال ہوگا جو 3 گنگ سوچز ہے وہ یہ ہے ہمارا یہ دیکھیں شنیڈر کا ہے اس کی جو فرنٹ کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ایسے ہے دوستو اس کی جو بیک ہوتی ہے بیک دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس بیک میں جب آپ نے دوستو جانا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں یہ ہمارے 3 گنگ ہیں ایک یہ ہے ایک ہمارا یہ سوچ بنتا ہے ایک ہمارا ان کی آپس میں لپ ہے ایک یہ بنتا ہے ایک یہ بنتا ہے تو ان کی یہ دیکھیں اگر سرکٹ سیم ہے اگر ایک ہی سرکٹ ہے دوستو تو اس میں یہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھیں ان کے جو چیزیں وہ ایک کامن ہے سی او ایم کامن لکھا ہوا ہے یہ ایل وان لکھا ہوا ہے یہ سی او ایم کامن لکھا ہے کمیگ ہوتی ہے اگر سرکٹ سیمی ہے تو جو ان کمیگ ہوتی ہے وہ ادھر لگا دینی ہے اس پر یہاں سے آپ نے پھر لپ لینی ہے یہاں پر یہاں سے آپ نے لپ لینی ہے یہاں سے ٹھیک ہو گیا یہاں سے یہاں یہاں سے یہاں تین لپ ہوگی تین لپ لینے کے بعد پھر ہمارا جو لوڈ ہوتا ہے ایک اس کی وائیر ہوگی ایک اس کی وائیر ہوگی اور اس کی وائیر ہوگی یہ تین ہماری وائیر ہوگی اس باکس میں جو دیوار کے ساتھ ایک کار کیا میں لگایا ہوتا ہے تو تین وائر ہوگی ایک وائر ہم نے یہاں پر لگا دینی ہے اس لوڈ میں یہ دیکھیں الوان لکھا اس لوڈ میں لگا دینی ہے ایک ہم نے اس میں لگا دینی ہے اور ایک ہم نے اس میں لگا دینی ہے اب جو ترتیب ہے وہ ترتیب ہم نے دیکھنی ہے ترتیب کیسے کرنی ہے آپ اس کو بھی پہلے لگا سکتے ہیں اس کو بھی لگا سکتے ہیں اس کو بھی لیکن جو ترتیب ایسے ہوتی ہے دوستو دروازے سے شروع ترطیب ہوتی ہے زیادہ تر تو اس کے بعد چلتے ہیں آگے جو یہاں پر چیز استعمال ہوئی ہے یہ سوچ ہے ہمارا ون گینگ اور ون وے دیکھیں اونلی ون اس کا جو لیمپ ہے اس کا یہ جو سوچ ہے یہ یہ جہاں پر ون گینگ اور ون وے استعمال ہوا ہے تو ون گینگ اور ون وے کی شیپ دوستو بلکل اس پہلے آپ کو بتایا بیل کی طرح ہوتی ہے اس کا جو پہلے والی شیپ ہے ایسے ہے دوستو یہ دیکھیں اس کو بیل کو پریس کرتے ہیں وہ دستی واپس چلے جاتی ہے ریلیز ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں جدھر پریس کریں گے ادھر رہے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے بیگ سیڈ پر اس کی کیسی شیپ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس پر یہ بھی یہ بھی کامل لکھا ہوا ہے ایک سیڈ پر یہ دیکھیں کامل لکھا ہوا ہے اور Elwan لکھا ہوا ہے ٹھیک ہوگا یہ جہاں پر Elwan لکھا ہوا ہے یہاں پر کامل لکھا ہے دوستو تو کامل میں جو آپ نے وائر لگانی ہے وہ incoming کی ہوتی ہے دوستو یہ جو سرکٹ ہے اس سرکٹ کی جو incoming ہوتی ہے آپ نے یہاں پر لگا دینی ہے جس کو ہم ریڈ تار پہ کہتے ہیں یا گرم تار کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو یہ لمپو ہے اس لمپو کی جو وائر ہے وہ آپ نے یہاں پر لگا دینی ہے تو اس کے بعد چلتے ہیں جو ہمارا ائرکون استعمال ہوا ہے یہ ائرکون ائرکون کی جو سوکٹ ہے وہ استعمال ہوتی ہے پندرہ امپیر کی یہ دیکھیں یہاں پر یہ بلٹ نمائے گول ہے پندرہ امپیر کی یہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی جو بیک شیپ ہے وہ ایسے ہے دوستو بلکل وہ تیرہ امپیر کی طرح بیک سیڈ پر ہوتی ہے فرانٹ تھوڑی مختلف ہوتی ہے یہ دیکھیں جو ارتھ ہے ہمارا یہاں پر لگ جاتا ہے جو کالی تار ہوتی ہے جسے تھنڈی تار کہتے ہیں وہ بلیک تار یہاں پر لگ جاتی ہے اور ہمارا جو فیز ہے وہ یہاں پر لگ جاتا ہے تو یہ اس کا ہو گیا ائرکون کی یہ ساکٹ استعمال ہوتی ہے اس کے بعد دوستو چلتے ہیں آگے اس کمرے میں تو اس کمرے میں ان کے آپس میں دونوں لیمپ ہیں ان کے آپس میں لوپ ہے دوستو یہ ون گینگ ہو گیا ون گینگ یہ ہے اور یہ پنکھے کا جو سوچز ہے یہاں پر استعمال نہیں کرتے سو جو یہاں پر چیز استعمال ہوگی وہ ون گینگ ہی ہوگی ون گینگ کا پہلے میں نے بتا دیا آپ کو پھر چلتے ہیں دوستو اس کمرے میں اور یہاں پر چیز استعمال ہوئی ہے یہ ان کے آپس میں لوپ ہے اور اس کے بعد یہ جو پنکھا ہے یہ آر ایڈ استعمال ہم نہیں کرتے یہاں پر ملیشیا میں ان کا رموٹ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے یہ کمرہ یہ گینگ ہو گیا اور اس کے بعد یہ گینگ ہو گیا تو یہاں پر جو سوچ استعمال ہوگا وہ ٹو گینگ استعمال ہوگا تو جو ٹو گینگ سوچ ہوتا ہے اس کی شیپ دوستو آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوتی ہے ٹو گینگ یہ ٹو گینگ ہے دوستو بیک سیٹ پر ایسی ہے ٹو گینگ دوستو ون گینگ جو ون وے ہوتا ہے وہ آپس میں دو جڑے ہوتی ہیں صرف ان میں یہی ڈیفرنس ہوتا ہے تو ان کا جو کنیکشن کیسے کرنا ہے کنیکشن ایسے کرنا ہے اگر یہ ایک ہی سرکٹ ہے یہ اور یہ اگر ایک ہی سرکٹ ہے تو یہاں پر جو ڈی بی سے انکمیگ آئے گی جسے ہم سرکتار کہتے ہیں جو وہ جہاں پر آئے گی تو سب سے پہلے اس کو آپ نے لگا دینا اس کا جو کامن ایریا ہوگا کامن یہ دیکھیں یہاں پر جو کامن لکھا ہوئے کامن کامن میں آپ نے لگا دینا ہے انکمیگ جو ہے تو یہاں پر جو لکھا ہے اور یہاں پر بھی لکھا ہوئے تو یہاں پر لوڈ استعمال کرنا ہے کامن میں آپ نے یہاں سے پھر لپ آپ نے یہاں پر دے دینی ہے ٹھیک ہوگا دوستو یہاں سے یہاں لپ آئے گی یہاں سے پھر ڈی بی کی طرف لپ چلے جائے گی اور یہاں دوسرے سوچ کی طرف آؤٹ گوئنگ چلے جائے گی تو یہاں پر ٹو گینگ استعمال ہوا ہے اس کے بعد چلتے ہیں ائر کون کا جو سوچ ہے یہ ہمارا ائر کون ہے ائر کون کی ساکٹ کوئی پہلے بارے میں بات کر دی ہے اس کے بعد اس کا جو سوچ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر تو اس کے بارے میں بات کرتے ہوں ائر کون کا ساکٹ ائر کون کا جو سوچ ہے دوستو وہ بیس امپیر کا یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیس امپیر کا ہے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے دوستو تھوڑا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بیس امپیر کا ہے تھوڑا سا زور لے رہا ہے تو جو دوسرا ہوتا ہے دس سمپیر کا جو ہوتا ہے وہ زور نہیں لیتا یہ دیکھیں یہ آسانی سے پریس ہو رہا ہے تو جو بیس کا ہوگا وہ تھوڑا زور لے گا اس کی جو بیک سیڈ پر شیپ ہوگی وہ دوستو ایسے ہوتی ہے ایسے اس میں یہ جو پن ہے اس میں ارتھ استعمال ہوتا ہے ائرکون اور وارٹریٹر میں ارتھ لازمی یوز کرتے ہیں دوستو ارتھ یہاں پر استعمال ہوتا ہے جو ڈی بی سے آ رہا ہوتا ہے انکمی یہاں سے ہوتی ہے ائرکون کی سوکڑ میں جاتی ہے یہاں سے ہی جاتی ہے یہاں پر لپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر چلتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ لائن ہے یہ لوڈ لکھا ہوا ہے یہاں پر جو ڈی بی کی انکمی ہوتی ہے دوستو یہاں پر کنیکشن کی جاتی ہے اور یہاں پر لوڈ لکھا ہوا ہے یہاں پر وہ جو ائرکون کا تار ہوتی ائرکون کا تار ہوتی وہاں پر اس کو کنیکشن کیا جاتا ہے کمی یہاں لگتی ہے اور اوٹ گویں یہاں پر لگتی ہے یہ دیکھیں ال ٹو لکھا ہوا ہے یہ use the common ہے یہ بھی common ہے تو جو ڈی بی کی دو طارہ اتی ہیں وہ یہاں پر لگتی ہیں ڈی بی کی ڈی بی سے دو طارے آتی ہیں ڈی بی کی دو رہا آتی ہیں ارت یہاں پر لگ جاتا ہے نیوٹل اور فریرز یہاں پر لگ جاتا ہے سیما اس طرح جو outgoing ہوتی ہے یہاں پر یہاں سے لاکھر پھر اور جو اَر کون کی ساکٹ ہوتی ہے وہاں پر چلے جاتی ہے ایک 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 ا انہوں نے ظاہر کرنا تھا تو ایک لیمپ پر وہ دو ایرو کرتے ہیں عام روٹین میں دیکھیں ہر جو پوائنٹ ہمارا اس پر ایک ہی ایرو ہے جبکہ ان کی دیکھیں ان کی بھی آپس میں لوپ ہے ان کی آپس میں لوپ ہے لیکن ان کا ایرو ایک ہی ہے تو ان کا ایرو دو ہے تو یہ ٹو وے ہو جائے گا جو ٹو وے کی جو ٹو وے کا سوچ ہوتا ہے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹو وے کا سوچ ہے اس کے جو اندرونی شیپ ہوتی ہے وہ دوستو ایسے والے ہوتی ہے جو عام ہوتا ہے وان گینگ وان وے جو ہوتا ہے اس کی شیپ ایسے ہوتی ہے دوستو اس میں ایک انکمنگ ہوتی ہے اور ایک آٹ گوئنگ ہوتی ہے ایک ڈی بی سی تار جو ہوتی ہے وہ یہاں پر کنیکشن ہو جاتی ہے اور جو لیمپ کی تار جو ہوتی ہے لوڈ کی تار وہ یہاں پر کنیکشن ہو جاتی ہے اس کے جو سکرو لوس کرنے پھر تار کنیکشن کر دی جاتی ہے تو جو ہمارا ٹو وے ہوتا ہے دوستو ٹو وے کے تین پن ہوتے ہیں تین پینسلی ہوتے ہیں کہ اس کو دو رستوں سے ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو جو اس کی انکمنگ ہوتی ہے اس کے آہ ٹو وے کے لیے وہ سنٹر والے جو ہوتا سنٹر والے جو ہوتی ہے اس میں لگا دی جاتی ہے یہاں پر دیکھیں اس کو اس کو یہاں پر دیکھیں یہ کامل لکھا ہوا ہے یہ ایل ون ہے اور یہ ایل ٹو ہے تو جو ڈی بی کی تار ہوگی جو ڈی بی سے تار آئے گی یا دوسرے کسی سوچ سے تار آئے گی وہ کامل میں لگ جائے گی ٹھیک ہوگی دوستو وہ کامل میں لگے گی تو جو لیمپ کی تار ہوگی ادھر سے ایل ون پر لگے گی یہاں سے ایک جہاں پر تار لگتی ہے ایک جہاں پر تار لگتی ہے ایک ایل ون ہے اور ایک یہ بھی ایل ٹو ہے یہ دیکھیں ایل ٹو لکھا ہوا ہے تو سیم اس طرح اگر دوسرا سوچو گا تو اس میں یہ کراس شکل میں وائر استعمال ہوگی فار اگر دیکھیں یہ بھی ہمارا ٹو گینگ ٹو وے تو اس کو ہم ابھی ون گینگ ٹو وے سمجھ تصور کرتے ہیں تو اگر آپ کی یہ ڈی بی کی جو انکمیگ ہے وہ جہاں لگنی ہے یہاں پر آپ کی لگنی ہے لیمپ کی وائر ٹھیک ہوگا دوستو اس کے بعد جو آپ نے کنیکشن یہاں پر کرنا ہے کراس شکل میں آپ نے یہاں لے کر آنا ہے ایک یہاں جو کنیکشن ہونا ہے وہ اس کی تار یہاں پر لگنی ہیں ایک ٹو وے سے دوسرے ٹو وے پر جو کامن تار ہوتی ہے وہ دو استعمال ہوتی ہیں تو وہ جو دو کامن تاریں استعمال ہوتی ہیں ایک اگر آپ نے اوپر لگائی ہے تو دوسرے سوچ پر وہ ہی تار نیچے جا کر لگے گی وہاں پر جو ایک تار دوسری ہوگی وہ اگر اوپر لگتی ہے تو وہ ہی تار یہاں پر آ کر نیچے لگے گی جو کامن تا جگہ ہوتی ہے وہاں پر ایک لیمپ کی اگر تار یہاں پر لگی ہے اس سوچ میں تو ڈی بی کی تار جو ہوتی ہے وہ دوسرے سوچ میں لگتی ہے تو یہ ٹووے تھا ہمارا دوستو اگر اس یہ آج کی ویڈیو تھی دوستو اگر اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی کوئیسٹن ہوگا تو مجھے لازمی کمیٹس کرنا میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کروں گا اوکی اللہ حافظ دوستو